موسیقی 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 ہماری قوم کے اسی غیر سنجیدہ رویے نے ہمارے ملک کا کاروبار کا بیڑا فرک کر دی میرے فرسٹ خزن کی یہ ہال روڑ پہ دکان تھی اتنی دفعہ ہال روڑ باندو ہے اس بیچارے کو حال پڑھنا شروع کس چیز کی دکان ہے آل روڑ پہ اس کی گلدے کھانوں کی سیڈیاں پیجتا ہے زاہر ہے جنہاں ایکٹونکس کا شوروں میں بہت بڑھا مگر انہار تعلوں کی بجا سے ساتھی تھی اٹھا چلو پہلے اید کو کڑی کیمی آلی تھی اٹھا چھی پائی جی تو آڈی زندگی ہی چکو کھان پین تو علاوہ بھی کوئی چیز ہے یہ پیٹل بان پہ جا کے کہتا ہے سیل نیٹر کیمہ پاہھر ہے پھر سے گڑی باندھ ہوں دی ہو گی سے کہن دی ہو ہم گے میرا خیال ہے پل آگچہ دیا آگئی چھا بڑی صاحب یہ الیکشن کا سال ہے یہ ہنگامہ کیسلیں تو ایسی رہیں گی پھر میرا خیال ہے میں پھر دکان تو سمان چھوکل ہے نا سارا سپورٹ کا سمان چھوکل را کے تھی کل ہی نکل جائے آدھو دی پا جی کپڑے تو ناستے سیال کھوڑ دے بیٹھ لی لہو آہو چو کرکٹیم کرنڈے ہیں پس بوڑ دس مانے نا کم آستے ہو آہو دسی دے کرن آستے بکٹا لی لہو بی بی دے تشدد تو بچن آستے ہیلمٹ لی لو پیڈ لی لو گلابز لی لو پھر اگر یہ چیز بیچ لی ہے تو عزیزی کی گلی میں ضرور چاہیے گی گلیاں چھاپڑی ساتھ اے ٹھیک ہے چھاپڑا لالوں کے دکان دا کرایاں بھی پچ جائے گا یا کیسا شوک ہے تھی ایدھو اندھی بجائے گو مشورے دے پکا ہو رہے ہیں یہ وہ پہی کی جیلا ایک دن میں دکان تے آگے کہن دے پہی جی دو زردیاں لہا خوٹبال ہے وہ میں کہا بھی کہہ رہے ہیں کہن دے چھوٹے آنڈے جنھیں بھی کھالاں میرا راج جیدی ہوتا ہے کہ اچھا جی آنڈے تھی تھاں تے گھڑنا ہے تھی پھر رکبیاں لہا گیند لے ایک چھوٹے سی کمرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا دردین بطن عزیز کے معاشی اور سیاسی حالات سے تنگ آئے ہوئے ہمارے بزنس مین کی ایم چھابڑی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں وہ بات کیا کرنی ہے جنیل صاحب التجاہ کرنی ہے ریکویسٹ کرنی ہے منت تر لا کرنے ہے جناب کس بات گیڑا گھر کو گیا ہے بزنس کا یہ جلسے جلوس تر نہیں لے دے گئے ہیں ہمارے بزنس کو خدا کے واسطے التجاہ کریں گورنمنٹ کو ویسے تو گورنمنٹ خود بھی نہیں باز آتی جب اپنا کو معاملہ ہوتا ہے تو یہ بھی نہیں باز آتے شہرہ فیصل یا مال روڑ ملنے سے التجاہ کریں ان سے خدا کے واسطے کراچی میں شہرہ فیصل کی شکل کی کوئی شہروبار سڑک بنا دے اور لاہر میں مال روڑ جیسی کوئی شہروبار سڑک بنا دے پلاسٹک کی بنا دے وہ جی پلاسٹک کی چھوڑ کے لکری کی بنا دے ہماری جان چھوڑ دے ہیں خدا کے دی پہلے میں چھا بھلا شہرہ فیصل پہ کراچی کاروبار کیا کرتا جنہی صاحب اسی سے نک نک تانگا لیا جلسے جلوس اڑتا لے وہاں سے لاہر شفٹوں ہوں مال روڑ پہ اتنی مہنگی ایک بڑے مشہور پلاسے میں دکان لی ہے ادھر آگے بیڑا کر کو گیا کاروبار کا وہ یہ آ رہی ہے تو وہ شہر آپ کے ملک کو چلا رہے ہیں ان کا کاروبار جو ہے وہ آپ کے ملک کو بقیدہ ایک بجٹ کا بہت بڑا حصہ فرام کرتا ہے وہ ان دونوں شہرہوں کی تو جان چھوڑ دیں وہ کسی ایسی جگہ پیڑ تال کرنے جہاں پہ کاروبار کو فرق نہ پڑے کاروباری حضرات کو فرق نہ پڑے اچھے کاروبار کیا ہے آپ کا چھوڑی صاحب یہ جو ترنے پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو روٹی سپلائی کرتا ہوں اور جس سپورٹس کا سمان بیجتا ہوں اور رکھا ہوں ہوں ان جلسے جلوس ترنے والوں سے خدا لازتے معافی لے دیں ان لوگوں سے کروڑوں روپہہ لگایا ہوئے جنہی صاحب کاروبار پہ اور ان ترنے جلوسوں جلسوں کی وجہ سے کئی سالوں سے ساتھی تھی ہوتا جنہی صاحب گاک نے ہماری مارکیتوں سے مو ہی بول لی لوگ اب آتے ہی نہیں ہیں نہ کہ اچھا بھلا رونک والا بزار ہوتا تھا آپ تو خود کئی دفعہ ہمارے بزار میں آئیں آپ بھی سپورٹس کا سمان کریتے ہیں نہیں جی یہ بزار میں فقیر بن کے مانگتا ہے ایک بازو اس نے چپایا ہوتا ہے اور ایک آگے کر دیتا میں بھی آگر پیجنس مہن آدمی ہوں میں نے ہمیں شک کیا میں نے ہزار کھا نوڑ نکال کے دیا میں نے کہا ہی سو راکھ نو سو باقی دا دوسرا بازو نکال کے کننا چروع ہوگی اچھے ایک مینے مگیاں بہت زیادہ نہیں پھر میں دیکھیں میں ایسی کامدے بیشی عزت کاٹتے ہیں میں نے زیادہ ہے صحیح دسو گوری صاحب جدہ اندھا ڈالر دا ریٹ تاں آیا وہ اندھا تسی کاروبار بدلے ہیں وہ پتر کےڑا دا رہا ہے وہ کےڑا پیکٹریہ نو پلاہ سکتا دانہ سپلائی کار دا یہ ہو جائے ریڈی یالہ سے پانچ دار دانوٹ نہیں پھار دا جال ہی نکلایا تھے مینے دا دانہ پانی پچھے رہ جائے چھابڑی صاحب تسی گفتگو کرنا ہے کہ سامن جھگتا کرنا ہے پیچا گفتگو ہو مگر گفتگو ڈرا ہی رہی نا ہوتی چاہے دوک پھر مامی کار لوں کھڑو پہ چاہے تھے کھڑا کامتی صاحب تھی گفتگو ہو رہی کرو کی تا کری ہے ہارے ہیں میں نہیں لگ رہے ہو ٹھیک ہے مگر اس وقت تو بات ہو رہی ہے کاروبار سے ہارے ہوئے ہیں سرکاری مشاعر ہے جہاں جہاں شاہر اکلام پڑھ دیں بات جو ہو گئی ہے نباس بات جادل کی ہو رہی ہے جنیل صاحب برباد ہو گئی ہے امپورٹ ہماری ڈاڈر ہیتنا ہوں جائے جلا گئی ہے جتنا ہوں جائے شہر تالہ کبھی اتر نہیں جاتا تو سر کاروبار بتل لیں اور پہلے انہوں نے کڑھنے لپلٹی دکان چھتے دی پوٹھی کر کے سارا شوروں میں وچھ رکھے آنا اور کو اکل دوات ہمار ہوئے سپورٹس کا زمان بیجتا ہوں وہ چھاپری صاحب دا سپورٹس کا زمان تے بھیگتا نہیں ہوئے وہ بینچے دو تے فون کار لائے چھوٹی مشین بھی رکھیے تے لکھیا چاول کے دانے پر اپنا نام لکھوائیں تیری پیسے نائی نہیں فوتو بھی بان سکتے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ جو لیا کا ہماری قوم کے اسی غیر سنجیدہ روزے نے ہمارے ملک کا کاروبار کا بیڑا کر دی ہے میرے فرسٹ خزن کی یہ حال روڑ پہ دکان تھی اتنی دفعہ حال روڑ باندھو ہے اس پہ چارے کو حال پڑھنا شروع کس چیز کی دکان ہے حال روڑ پہ اس کی گنتے کانوں کی سیٹیاں پہ ایجتا ہے وہاں 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 ایکٹونکس کا شور ہوں میں بہت بڑھا مگر انہار تالوں کی بڑھیا سے ساتھی ٹی اوٹا چلو پہلے یاد کو کڑی کمیالی ٹی اوٹا چھی پائی جی تو اڈی زندگی ہی چکو کھان پین تو علاوہ بھی کوئی چیز ہے اوہ کیمیالی کڑی چھوٹا ہوں دی ہے یہ پیٹل بان پہ جا کے کہتا ہے سیل لیٹر کیمہ پاہ دے چھوٹا پھر سے گڑی باندھو اندھی ہو اگر سے کہن دی ہو انگے میرا خیالہ پلاک جہاں دیا آگئی چھابڑی صاحب یہ الیکشن کا سال ہے یہ ہنگامہ کیس میں تو ایسی ہی رہیں گی پھر میرا خیال ہے میں پھر دکان تو سمان چکلے نا سارا سپورٹ دسمان چھابیچ راکے دے کلی ہے جی نکل جائے آتو دی پا جی کپڑے تو ناستے سیال کھوڑ دے بیٹھ لی لہو آہو چو کرکٹیم کرنڈے ہی ہیں پھو سپورٹ دسمان ہی نا کم آستے ہی ہو آہو دی سی دے کرن آستے بکٹا لی لہو بی بی سے تشکل تو بچھا ناستے ہیلمٹ لے لو پیاد لے لو گلابز لے لو پھر اگر یہ چیز بیچ لی ہے تو اسیزی کی گلی میں ضرور چاہیے گا آہو نہیں ہے گھو تو آٹھی گلی یا ٹور دے میں آہو میں انہیں کی گا کسے پھوٹ آندھا پھر رہتا ہے اور ہاکی گلیاں چھے منگا ناستے ہاکیاں لے رہے ہیں چھاپڑی صاحب اے ٹھیک ہے چھاپڑا لالاو کہتے ہیں دکان تا کرایاں بھی پچ جائے گا یا کیا کیسا شوک ہے تیتھو اندھی بجائے کو مشوری تے پکا ہو رہے ہیں یہ وہ پاہی تھی چلا ایک دن میں دکان تے آگے کہن دا ہے پاہی جی دو زردیاں اللہ خوٹ بال ہے وہ میں کیا بھی کہہ رہے ہیں کہن دا ہے کہ چھوٹے آندے جنہیں بھی کھالاں میرا راج جیدی ہوتا ہے ایک چھوٹے سی کمرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی